اسلام علیکم ناظرین نورانے خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آخر کار دیر سے ہی سہی پر اس دیس میں مانینی سپریم کورٹ نے جہریلے اور آگ اگلتے بیانوں پر روک لگانے کے پہل کر دی ہے جہاں دیس کی سپریم کورٹ نے شاندار قدم بڑھاتے ہوئے بیس کروڑ مسلمان کو راحت پہنچانے کی کوشش جرور کی ہے خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس سکتی کا اثر نہ صرف عام لوگوں پر نفرتی لوگوں پر نیتاؤں پر بلکہ جج سہب جیسے عوضے پر بیٹھے تمام لوگوں پر پڑھنے والا ہے جہاں مانینی سپریم کورٹ نے نہ صرف جہریلے نیتاؤں نفرتی لوگوں کے خلاف سخت رویزہ دکھایا ہے بلکہ ایسے جج جو بھاجپا کا سمرتن کرتے ہوئے دھرم ویسیج کے خلاف غلط بیان باجی کرتے ہیں ان پر بھی ایکسن لینی کی بات کہی ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچون کی بینچ نے اس پوری معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں لہٰذا آپ سے گزاری سے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولے تاکہ آج کی یہ شاندار خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین ہمارے دیس میں جو ہیٹ سپیچ دھڑلے سے نفرتی لوگوں اور نیتاؤں کے جریعے بولی جا رہی ہے اس پر سپریم کورٹ نے سنگیان لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کی ہے یعنی ریپورٹ مانگی ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ ہیٹ سپیچ جس طرح سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر فوراں ہمیں ریپورٹ دے دیے آپ کو بتا دیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے جسٹیج وید ویاسچار سریشانند کے ویواداس پر ٹپڑی کی بینگلوریو کا ایک خاص چھتر دوسرا پاکستان ہے پر میڈیا ریپورٹ پر سوطتہ سنگیان لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے سکروار کو ہائی کورٹ کے ریجسٹرار جنرل سے ریپورٹ مانگی سی جی آئی ڈیوائی چندرچون کے اگوائی والی پانچ ججو کے بینچ نے اٹورنی جنرل آر وینٹر مانی سے کہا ہائی کورٹ کے ریجسٹرار جنرل سے ریپورٹ مانگنے کے بعد ہم اس بارے میں کچھ بنیادی دشا نردیش تے کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے پرساسنک نردیش مانگنے کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ کے ریجسٹرار جنرل کو اس مدی پر دو دنوں میں ایک ریپورٹ سوپنے کو کہتے ہوئے سپریم کورٹ کی بینچ نے اس معاملے کو بودوار کے لیے ٹال دیا ہے یعنی اس معاملے پر اگلی سنوائی بودوار کو ہوگی چیف جسٹس کی اس بینچ میں جسٹس سنجیو خننا جسٹس بی آر گوائی جسٹس سوری کانت اور جسٹس ہریشی کیس روائی بھی شامل ہے ان سبی ججو نے ایک سوری میں اٹورنی جنرل ویکٹرن مڑی اور سولی سیٹر جنرل تشار مہتا سے اس سمبند میں بینچ کے سامنے بلا کا ٹپڑی مانگی جسٹس ہریشانند نے کہا تھا اس میسورو روڈ فلائیور پر جاؤ ہر اوٹو رکسہ میں دس لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہاں کوئی نیم لاغن نہیں ہے کیونکہ گوری پالیا سے فول مارکٹ تک میسور فلائیور پاکستان میں بھارت میں نہیں یہ سچائی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہاں کتنی سخت پولیس آدھکاری کو تینات کر دے انہیں وہاں پیٹا جائے گا اس ٹپڑی کے وائرل ہونے کے بعد سی جے آئی نے ججو کے لیے ساودھانی برتنی کی بات بھی کہی ہے کہ جس طرح سے ججو نے ٹپڑیاں کی ہے جو ہیٹ شپیچ کہا ہے اس کو لے کر ججو کو ساودھانی برتنی چاہیے ایسے کسی بھی سبت کا استعمال نہ کریں جس سے سماج میں ہنسہ پیدا ہو اس دوران یہ بھی کہا ہے کہ سوسل میڈیا کے اس دور میں عدالت کی کارواہی پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور اسی لئے ہمیں اسی کے انسار کام کرنا ہوگا سوسل میڈیا پر لوگوں کی نظر رہتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون سی جانچ کس طریقے سے ہو رہی ہے تو اسی لئے آپ کو سوچ سمجھ کر اپنے سبدوں کو بولنا چاہیے ناظرین فائنلی چیف جسٹس ڈیوائید چندرچوڑ صاحب نے اس معاملے پر قدم اٹھایا جو معاملہ اس دیس میں سوچ وچار کرنے والا معاملہ ہے کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے ویڈیو جو سوسل میڈیا پر وارل ہوتی ہے جہاں ہیٹ شپیچ کو کافی بڑھاوا دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کے دھارمک بھاوناوں کو ٹھےش پہنچتا ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ کی ذریعے بار بار گوہار بھی لگایا گیا یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے اس پر کئی آدیس دے دیئے لیکن ان آدیسوں کو کئی لوگوں نے دھجیاں اڑائی ہیں جس میں یتینر شنہانند سرسوتی اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے انہوں نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور تمام کورٹ کی باتوں کو درکینار کیا حالانکہ سرطوں پر باہر گھوم رہے ہیں لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کر کے ہیٹ سپیچ جیسے سبدوں کا لگتار اپنے منچوں سے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ناظرین سپریم کورٹ کا یہ پہل یہ قدم کافی سرحانی ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے ایسے سبد استعمال کرنے والوں پر سخت قدم اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں برحال ناظرین مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچ معاملے میں سپریم کورٹ کے اس رخ پر آپ کے کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں خدا حافظ